ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور اب بھی کھڑے رہیں گے جو بھی ایشوز آئیں اور آپ کی انہیں مثال آپ نے دیکھ لی ابھی آہ رول آور کے پیسے کا ایشو بھی تھا دو بین چار ارب دو ارب بھی دیا ہے ون پوائنٹ تری بلین واغن لون بھی تھا تو آپ دیکھ لیں کہ اور کسی ملک نے ابھی تک چاہے مغرب کا ہو یا مسلمان ملک کو صرف چائنہ نے کمیٹ کیا جے ہن دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں پنور لندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سورس وست دوستو دوستو آئیے دکھتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹیس ڈیویٹ جس میں کیسے پاکستان کا یہ سینیٹر ابھی چائنہ کا دورہ کر کے ہے تو کیسے آج پاکستان کا یہ سینیٹر چائنہ کے بڑائی پہ بڑائی کیا جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی اب انہیں لون یا کوئی نہ کوئی سائطہ دے گا تو صرف اور صرف چائنہ ہی دے گا کیونکہ چائنہ چائنہ ان کی سٹیٹیجک لوکیشن کا کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پاکستان کا اب تک یہ اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں سر پہ تاکہ پاکستان اجڑنا جائے تو کیسے آج پاکستانی ڈول نگاڑے پیٹنے لگے ہیں چائنہ سے میٹنگ کرنے کے بعد اور سیدھا سیدھا کہنے لگے ہیں کہ اب ہمیں چائنہ صدار دے گا جبکہ ان کے خود کے ریسورسز کبھی یہ استعمال نہیں کرتے اور پاکستان کی عوام آج بد سے بدتر حالات میں پہنچ چکی ہے یہ ہمیشہ ان کے نیتاؤں کا ایک ہی نیت رہتی ہے کوئی بھی نیتاؤں کوئی بھی پارٹی ہو ان پیسے بٹورے اور ویدیسوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو اسی پرکار کے سرسائے ڈیویٹ میں کیئے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتی کے لیے ضرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہاں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند وندے ماترم بارت ماتا کی جائے دوستو ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے جس کو شاید دیکھتے ہوئے ہمارے درینہ دوست چینل میں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں جو کہ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ نہیں ہیں تو اس نے آخر پیغام کیا بھیجا اور کیوں بھیجا مشاہد حسین صحید صاحب وولکم تو دی شو اچھا جی تو مشاہد حسین صحید صاحب آپ کوئی ہم نے سنا کہ پیغام آپ لے کے آئے ہیں وہ آپ کو اچھی میٹنگز کچھ کر کے آئے ہیں وہاں لیکن ایک تو ہے کہ چین سے ہمیشہ اچھی خبر ملتی ہے تو چین آپ کا درینہ دوست ہے جیسے آپ نے فرمایا آپ کا ساتھی ہے اور مشکل وقت میں اچھے وقت میں بھی اس لیے ہم کہتے ہیں انگریزی میں all weather front تو میں کوئی تین چار سال کے بعد چین گیا کیونکہ covid کا issue تھا جانا مشکل تھا لیکن ایک دو اہم کانفرنسز آئیں اور اب چائنا میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے نئی قیادت نئی leadership انڈر شی جن پنگ اور ایک مستحقی طریقے سے ہوا ہے تین باتیں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اہم تھی ان کی طرف ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور اب بھی کھڑے رہیں گے جو بھی issues آئیں اور آپ کی انہیں مثال آپ نے دیکھ لی ابھی رول آور کے پیسے کا issue بھی تھا دو ارب بھی دیا ہے 1.3 billion واغن لون بھی تھا تو آپ دیکھ لیں کہ اور کسی ملک نے ابھی تک چاہے مغرب کا ہو یا مسلمان ملک ہو صرف چائنا نے commit کی ہے نمبر ایک دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اس کو خطے میں اور دنیا میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو چین پاکستان کی دوستی کھٹکتی ہے تو آپ احتیاط سے رہیں آپ پر دباؤ آئے گا اور دراد ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو میرے خیال میں ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کچھ مکس سگنلزنگ بھی گئے ہیں ماضی میں بھی گئے ہیں اور ہم نے کچھ اور وہ اچھا نہیں بیلنسی ہے جو بیلنسی ہے کی بات کرتے ہیں سو یہ بڑا واضح ہے سٹریٹیجی کلیریٹی ہے چین ہمارا بہترین دوست ہے ساتھی ہے اور نمبر ون ہے اور تیسری جو سب سے اہم بات کی کہ ان گئے کہ ہم آپ کے دوستیں ساتھی ہیں ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت عدم استقام کی صورتحال ہے اور جو چپکلس چل رہی ہے تقرار تصادم تضاد کی سیاست تو ہم اس میں مداخلت تو نہیں کرتے لیکن ہمارا دوستانہ مشورہ ہوگا کہ جتنے ہمارے اور سارے سیاسی جماعت ہمارے دوست ہیں اس میں کوئی وہ تفریق نہیں کرتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مفادات اور پاکستانی عوام کے مفادات کو پہلے رکھیں اور اپنے ذاتی گروہی یا سیاسی مفادات کو پیچھے رکھیں اور کیونکہ پاکستان میں اگر عدم استقام ہوگا تو اس میں پاکستان کو خود نقصان بہت زیادہ ہوگا تو یہ دوستانہ مشورہ انہوں نے بڑا واضح طور پر اور میرے خلال میں دوست کا فرض ہے کہ سچ بولے اور صحیح بات کریں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چین کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک انسٹیبلیٹی ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہے بہرحال لیکن چین بھی ایک اپنے پسپیکٹیف سے اس کو لیکھا ہے بالکل اور بہت ان کو تشویش ہوگی کیونکہ یہ نا ختم ہونے والی بات ہے نا دوزار بائیس آپ کو پتہ ہے نصیم زیرا صاحبہ وہ بلکل ضائع ہوا اس لڑائی میں یا ایک تھا کہ کون بننے کا چیف اور کوئی ایشو تو نہیں تھا نا پورا سال ضائع کیا ہم نے اور اب پہلے تین مہینے جو پہلا کورٹر ہے وہ بھی ضائع ہو گیا کون سنے گا کیس کون سنے گا کیس یہ کیا ہوگا اور آپ کی محشت کا برا حال ہے ملک تقسیم ہے ادارے تقسیم ہو رہے ہیں اور تصادم ہو رہا ہے اور شہادتیں دیکھیں ایران پاکستان بورڈر پہ وہاں سے آپ دیکھیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں اور تیشت گردی کا ایشو اور بڑا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں ہماری قیادت کہ ہمیں ناشکری کر رہے ہیں قائد اعظم نے بڑی کاوشوں کوشنوں کے بعد یہ ملک بنایا تھا اور مخالفت کے باوجود اور اس کا کیا حال کر رہے ہیں تو اگر ہم ابھی معاملہ ٹھیک نہیں کرتے تاریخ میں معاف نہیں کرے گی نہ معاف کریں گے پاکستان کا ڈی اے نے دیکھے نا سکوٹلینڈ میں پاکستان حمزہ یوسف تو پاکستان میں کتنی جان ہے بلکہ میں نے مزاق سے کہا لوگوں کو میں نے کہا ان کے سفرہ کو سپینش ایمبیسٹر کو کہ آپ پاکستانی آپ کی وعدت کے زامن ہے وہ کیسے میں نے کہا جو آپ کا الہدگی پسند تحریک ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں پاکستانی جو ہیں ادھر سارا آپ کے کیٹلونیا کے جو بات ہوتی ہے مجورٹی ادھر ہے پاکستانی ہیں اور ادھر بھی سکوٹلینڈ میں بھی دیکھیں پاکستانی وہ فیصلہ کریں گے کہ پرطانیہ متحد رہتا ہے کہ الہدگی پسندے تو آپ پاکستان کا کتنا قلیدی کردار ہے تو یہ بتائیں مشہد صاحب آپ خود بھی ظاہرے پارٹی کا حصہ ہیں سینیٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تو when you look at china's concern تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ concern جب ہی چائنہ نے share کیا ہوگا اور پیغام بھیجا ہوگا پاکستان کو اگر اس کو نظر آئے کہ یہ بہت سنگین ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی کہ یہ سنگین معاملہ اندر جو آپ کو میں تو سمجھتا ہوں کہ انیس سو اکتر کے بعد سب سے سنگین بران ہے پاکستان کی تاریخ کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکہ ایک برانی تین چار برانے کٹھے ہو گئے ہیں اور اس میں آگے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آرہا اس وقت تک کہ ایزلف کے dead end ہے اور total dead lock ہے اور ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم موڈی سے بات کرنے کو تیار ہیں ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں انہیں بلا کے سے اور جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا اور جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کو خون بھایا تو لیکن آپس میں جو سیاستدان ہے جو منتخب نمائندے کہتے ہیں قائد دین کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے ہم کہتے تھے ٹرائبلزم کی بات میں جب پشاور گیا تھا یہ واقعہ ہوا وہ مسجد کے وہ بام بلاسٹ کا اور دہشت گردی کا تو مجھے ایک بندہ نے بڑی اچھی بات کی پہلی فروری کو پشاور میں انہیں کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم قبائل ہیں اصلی قبائلی تو اسلام آبادے بیٹھے ہیں آپ کی سوچ ہی قبائلی سوچ ہے کہ آپ اپنے قبیلے اپنے گروہوں اپنی پارٹی اپنی ایک گروپ سے آگے تو ہم سوچ نہیں سکتے تو یہ بات تو یہ افسوسناک بہت پہلو ہے اور یہ ایک امتحان بھی ہے ہماری سیاسی قیدت کا کیونکہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب ڈرڈ لکھ ہوا سیونٹی سیون میں ہوا کلیش ہوا اس کا نتائج کیا ہوا نائنٹی تری میں انسٹیوشنل کلیش ہوا اس کا کیا نتائج جو اب صورتحالے اس کا آپ مازنہ کر سکتے ہیں سیونٹی سیون کے حوالے سے اگر کوئی آپ کہیں کہ پیریلل what would you say کہ جو جتا کلیش ہے اس وقت نہیں سیونٹی سیون میں پھر بھی گفتگو ہو رہی تھی گفتگو شروع ہوگی تھی یہ نہ بھولیں سیونٹی سیون میں ہوا پھر زیاں صاحب نے اپنا رنگ دکھایا وہ دکھایا لیکن وہ ٹیبل پر بیٹھ شکی تھے ان 77 اگر میں برے حالات نہیں تھے اسے بتر ہے پھر اس کو میڈییشن بھی ہوئی صحیح کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ کی بھی ہے ریاض الخطیب جو صفیق اور ہمارے بھی گئے تھے اور ادھر بھی گئے تھے اور ادھر مل بیٹھ تھے تھے یس تین مہینے گر بڑ ہوئی لیمٹیڈ مارشلاؤ بھی لگا لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم یہ مسئلہ حل ہوگا مذاکرات کے ذریعے ابھی تو ہم بات کرنے کو تیار ہی نہیں مذاکرات کی بات چھوڑے ہیں آپ اور کے بعد مشکل ہے ناظرین مشاہد حسین صاحب اپنی تین دہائی تو ہوگی ان کو سیاست میں if not longer اور صحافت میں تو چار ہوگی ہیں بڑی کین لی یہ انہوں نے جی ایچ کیو بھی دیکھا انہوں نے وہ کہتے تھے یہی انہوں نے آپ نے شروع کیا تھا نا کہ روڈ ٹو ایسٹیبلشمنٹ کے لفظ میں نے کوئن کیا تھا اور روڈ اسلام آباد لائی سر واشنگن تو بریک لیتے ہیں ان کے بعد اس کے بعد پیغام تو یہ لیا ہے انہوں نے بتا بھی دیا کے چینی کنسرنڈ ہے ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا we'll ask him to tell us کہ کوئی راستہ ان کو دکھائی دیتا ہے آگے کا کیا ہے سٹیبل آہور میں یہ clearly message گیا کہ جی ہم supreme court three member bench کو virtually boycott کریں گے ایسا فیصل آئے گا تو ہم مانیں گے نہیں تو یہ deadlock مہا deadlock ہے کیا کریں مشاہد صاحب دیکھیں جی deadlock آہ توڑنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں اب میں سمجھ دوں کہ دو راستے ہیں ورنہ اگر deadlock نہیں ٹوٹے گا پھر کوئی تیسری force آکے توڑ دے گی کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے جب دو قوتیں سیاسی لڑتے ہیں اور there will be an extra constitutional intervention جو آئین کے بالاتر ہو کے یہ common sense کی بات ہے کیونکہ پھر وہ جو خلا ہے وہ کوئی نہ کوئی پور کرے گا تو میرے خلد دو possibilities ہیں ایک ہم آئین کے انترہ رہتے ہوئے president of Pakistan ہے elected ہے چاہے جتنا بھی controversial ایک طرف سمجھا جائے ایک institutional forum ہے آپ اس کے through ایک dialogue ہو سکتا ہے convene ہو سکتا ہے ایوان صدر میں ہو سکتا ہے وہ convene کریں دوسرا جو ہے آہ وہ extreme condition تو ہے لیکن میرے خلد میں دو ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو سب accept کرتے ہیں ایک سعودی ریبیا ایک ترکی رجب طیب اردوگان محمد بن سلمان دونوں کی acceptability ہے پاکستان کی عوام پر بھی سیاسی قوت ہوگا ہے بہت افسوس ہو کہ باہر نہیں بھٹو صاحب کی زمانے میں کیا ہوا تھا وہ انہوں نے بھٹو صاحب نے تو بھیجا تھا سعودی صفیر آیا تھا ریاض الخطیب یس انہوں نے intervene کیا تھا بلکل آپ نے اور صاحب نے accept کیا تھا نہیں ہا یہ ہوگا کہ it will be a vote of no confidence کے آپ میں اپنی صلاحیت نہیں ہے لیکن یہی ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم نئی غلطیاں نہیں کریں میں دوستوں کو کہتا ہے پرانی غلطیاں ادنا دھرائیں اب نئی غلطیاں کریں اب ان کی صلاحیت ہی نہیں نئی غلطیاں کرنے کی تو کچھ نہ کچھ تو راستہ ڈھوڑنا پڑے گا ورنہ یہ صورتحال نہیں چل سکتی کیونکہ ایک قوت دوسری کو ختم نہیں کر سکتی سیاسی قوتیں ہیں ان کا خاتمہ صرف بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہمارا اگزامپل دیکھ لیں اب آمی لیگ کے خلاف اپنے ملٹری ایکشن لیا آپ نے اگر تعلیٰ میں غدار ڈیکلیئر کیا پھر ایوب خان نے راؤن ٹیبل کانفرنس میں بلایا بعد میں بھٹو نے ان کو ریلیز بھی کیا ولی خان کو سپریم کورٹ نے کہا غدار ہے پارٹی بین بھی کر دی پھر کیا ہوا اچھا اس وقت تو صورتحال یہ نا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میرا خیال ہے the government is speaking with two tongues ایک طرف خواجہ سے صاحب کہتے ہیں جی بیٹھیں بات کریں بڑے بیٹھیں یہ وہ سب کریں دوسری طرف رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ رہیں گے یا ہم سیاسی طور پر اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے قلبی کہہ دیا کہ جی کوئی صورتحال ہی نہیں ایسی کہ ہم بات کریں ان سے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بات کی جائے ان سے یہ تو آئین کے خلاف ہیں اور ان سے بات نہیں کروں گا میں مرتے دم تک ان کے خلاف رہوں گا دیکھیں نہیں مجھے سمجھ نہیں ہتی کہ جب ایک فون کال آتا ہے پنڈی سے یا ان کے کزیلی ادارے سے کسی سبورڈنیٹ آفسر کا اس میں تو سارے لائن آزر ہو جاتے ہیں گفتگو بھی ہوتی ہے